امام علی مقام امام حسین علاجدہی و علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چار سنہرے اصول بنائے اور ان اصولوں کو اپنی تلوار پہ لکھا پہلی لائن میں لکھا الرزق و مقسوم دوسری لائن میں لکھا الحریص و محروم تیسری لائن میں لکھا البخیل و مضموم اور چوتھی لائن میں لکھا الحاسد و مغموم کسی نے امام علی مقام سے پوچھا اے حسین میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو امام علی مقام نے فرمایا کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ کیونکہ الرزق کو مقسوم رزق بانٹا جا چکا ہے رزق تقسیم ہو چکا ہے رزق کا جو حصہ اللہ تعالی نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا اور رزق کا جو حصہ اللہ تعالی نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا وہ تمہیں کبھی بھی مل نہیں سکتا امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو امیر وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے جتنا رزق عطا فرمایا وہ اس پہ راضی ہو گیا دوسرا اصول الحریص محروم لالچ کی وجہ سے حرص کی وجہ سے اللہ تعالی بندے سے نعمتیں چھین لیتا ہے تو لالچ اور حرص کی بنا پہ نعمتیں چھین جاتی ہیں ایک حریص آدمی امام علی مقام علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے امام علی مقام کو گالیاں دینا شروع کر دی میرے امام نے مسکرانا شروع کر دیا تو جب اس نے میرے امام کے چہرے پہ تبسم کو دیکھا اور زیادہ گالیاں دینا شروع کر دی پاس ایک غلام کھڑا تھا اس سے ضبط نہ ہو سکا وہ آگے آیا اور کہنے لگا اے امام مجھے اجازت دیجئے میں اس بندے کو روکوں میرے امام نے فرمایا سبر کر آج فریادی مشکل میں ہے اور اس کا واسطہ حسین ابن علی سے پڑا ہے میرے امام نے فرمایا رک جا آج فریادی مشکل میں ہے وہ اور آگے بڑھا اس نے حد سے تجاوز کیا سیدہ کائنات سیدہ حتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کے بارے میں نظیبہ الفاظ استعمال کیے حضور مولا مشکل کشاہ کے بارے میں نظیبہ باتیں کہیں میرے امام نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ اور جا کے ہمارے حضانے میں جو پچاس ہزار اشرفیاں پڑی ہیں وہ اٹھا کے لے آؤ اور اس فریادی کو دے دو ہو سکتا ہے اللہ اس فریادی کی مشکل کو دور فرما دے جب اس فریادی نے یہ دیکھا کہ گالیوں کے بدلے میں کرم اور خطا کے بدلے میں عطا تو وہ میرے آقا حسین کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا اے آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں تو بھی صحیح ہے تیرا بابا علی بھی صحیح ہے اور تیرا نانا رسول بھی صحیح ہے تیسرا اصول جو امام علی مقام نے اپنی زندگی میں بنایا فرمایا البخیل مضموم بحل مت کرو کنجوسی مت کرو کیونکہ البخیل مضموم کنجوس آدمی ہر جگہ پہ زلیل ہوتا ہے دوستوں میں زلیل رشتے داروں میں زلیل گھر میں زلیل اپنے دوستوں کی محفلوں میں زلیل کنجوس آدمی کو ہر جگہ پہ زلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک آدمی میرے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حضور میرے پاس مال کم ہے حرچ کرنے کا دل تو کرتا ہے مگر ڈر یہ لگا رہتا ہے کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے تو میرے امام نے فرمایا جو مال تیرے پاس ہے اسے دل کھول کے حوصلے کے ساتھ حرچ کیا کرو اللہ اس کے بدلے میں تجھے دو گناہ عطا فرمائے گا چوتھا اصول جو میرے امام نے اپنی تلوار پہ لکھا فرمایا الحاسد مغموم فرمایا زندگی میں کسی سے حسد مت کرو میرے امام نے زندگی میں کسی سے حسد نہیں کیا اور حسد کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے بندے کو کسی نعمت میں اپنے آپ سے بڑھ کے دیکھے تو بندہ اس سے حسد کرتا ہے یہ اصول ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے بندے کو کسی بھی نعمت میں اپنے آپ سے بڑھ کے دیکھے تو بندہ اس بندے کے ساتھ حسد کرتا ہے میرے امام جو حد جنت کے سردار ہیں آپ کے بابا ولیوں کے تاجدار ہیں نانا نبیوں کے سردار ہیں ماں ختون جنت ہیں اور ایک بھائی سید الاسحیہ اور سید شہادہ ہے بھلا وہ امام کسی دوسرے سے حسد کیوں کر کر سکتا ہے تو یہ چار اصول میرے امام نے اپنی زندگی میں بنائے اور ان کو بنا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم ان اصولوں پہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی